بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ کے بلوگ؟ مجھے میرے کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور ان کی شکلیں دیکھیں اور ان کی شکلیں دیکھ کر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم جا رہے ہیں شاپنگ پر یے جی تو بچوں کو تو شاپنگ کا بلکل شوک نہیں ہے اور مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ایک ویکنڈ ہوتا ہے اور شاپنگ بھی کرنی پڑتی ہے اور بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بھی ایک ویکنڈ ہے ہم گھر پہ گیمیں وغیرہ کھیلیں اپنی کزنز وغیرہوں کے ساتھ کھیلیں تو بس اس چکر میں وہ کبھی اوپس جاتے ہیں کبھی ہم نہیں جاتے تو آج سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کتنا اچھا موسم ہے بہت بہت علاقہ کرم ہے کہ بہت ہی سنی برائٹ ویدر ہے تو آج ہم جا رہے ہیں جی علم راک روڈ پر اور یہ دیکھیں ہم جب علم راک روڈ پر پہنچیں تو کتنی ہاں پر کیوں ہے کتنا بیزی ہے تو آج ہم پر پاکستانی کپڑے اور کھانے اور پتہ نہیں کیا کیا جو بیسکلی سارا پاکستان ہے یہاں پر اکھٹا ہوا ہوا تو سب سے زیادہ مشکل جو چیلنج ہے یہاں پر ہے گاڑی پاک کرنا اور شکر الحمدللہ ہمیں یہاں پر پاکنگ سپاٹ جلدی مل گیا تھا ہم نے گاڑی پاک کی اور یہ دیکھیں خیبر ریسٹرانٹ آ گیا تو خیر ابھی پہلے ہم آگے پیچھے گھومیں گے اور پھر کھانے کی طرف جائیں گے تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں یہاں پر انڈا برگر پنک تھی اور گنے کا جوس اور پتہ نہیں کیا کیا اور یہاں پر پہلے میں چل پڑی ہوں کپڑوں کی شاپ پہ کیونکہ میں نے کہا کھانا پینا تو ہوئی جائے گا پہلے میں اپنا کام کر لوں تو یہاں پر بڑی اچھی ورائیٹی آئی بھی تھی کافی اچھے کپڑے تھے رہے ہیں ویڈنگ کے یا کوئی پارٹی کے یا نومل ویر بہت ہی اچھے مل جاتے ہیں اور ڈیفنڈ ڈیفنڈ پرائیس میں بھی ہیں آپ جتنا مرضی مہنگا لینا چاہیں لے سکتے جتنا آپ کو مناسب ریٹ میں لینا چاہیں وہ بھی لے سکتے اور یہ دیکھیں لالا جی کا جو ہے انڈا برگر مجھے بڑا ہی پسند ہے پر آج جو ہے جی حازک کی چوئیس ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آج لنچ کیا کرنا ہے کیونکہ اس نے اپنے کلاس میں اچھے مارکس لیے تھے تو آتف نے کہا کہ آج جو ہے جی وہ چوز کرے گا تو پس وہ آگے پیچھے اپنے ابو کا ہاتھ پکر کے پھر رہا ہے اور ہر جگہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے کہاں کھانا ہے ہمیں پیکسی نہیں ہمیں 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 نہیں 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 ریڈی میڈ تو بہت ہی پیارے ملتے ہیں یہاں پر ساتھ ساتھ یہاں پر انسٹیچ آئی ٹی بی بہت اچھی ہے اور یہ دیکھیں میری نظر پڑی ہے ان پکوڑے سموسوں پر ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے رمضان ہے اور افتاری کا ٹائم ہونے والا ہے پکوڑے سموسے جو ہے ریڈیاں لگ چکی ہیں تو یہاں پر ہر وقت ہی ایسے ہیں اور لوگ بھی بہت شوک سے یہاں سے لیتے ہیں کھاتے ہیں تو یہ دیکھیں جی کتنی بڑی شاپ ہے اور بہت ہی اچھے کپڑے ہیں آجا لیڈیز تو یہ شاپنگ پھر بھی انجوئی کرتی ہیں ہزبنز جو ہیں بلکل انجوئی نہیں کرتے اور یہ دیکھیں آج کتنے کپڑے پکڑ کے میرے ساتھ کھڑیں پر شکر الحمدللہ آتف بہت ہیلپ فول ہیں بہت ہی ہیلپ کڑا دیتے ہیں اور میری بھی کوشش ہوتی ہے بہت زیادہ نا میں گھما ہوں میں کیوں پنگا لینا ہے نا ضرور لڑائی کرانے ہیں تو یہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے ہیں یہاں پر کپڑے ہیں شادی کے بہت سارے اچھے کپڑے ہیں یہاں پر تو لگ گئی ہے جی آتف آتف کو نہیں ہازک کو ہازک کو لگ گئی ہے بھوک اور وہ اب ہر ریسٹران کے باہر کھڑا ہو کر اپنے ابو کے ساتھ ڈسکشن کر رہا ہے تو چوز تو وہ ہی کرے گا جہاں بھی جائیں گے تو اب وہ لگا ہوا ہے بس آگے پیچھے ویڈیو بنا رہی ہوں کہ اور کون کون سے شاپس وغیرہ ہے مجھے یہاں ایمسن پہ بھی جانا ہے پر پھر ابھی پہلے لنچ کا پروگرام بن گیا ہے تو پہلے ہم لنچ کریں گے اور اس کے بعد پھر میں آپ کو اسلامک شاپ بھی دکھاؤں گی ٹھیک ہے چیز تو یہ ریسٹران چوز ہوا ہے یہاں پر جو ہے کباب گریل ہر قسم کی چیزیں اور ساتھ ساتھ برگر وغیرہ بھی مل جاتے ہیں تو بیسے تو یہاں پہ کریز اور ڈیفنی فر ہانڈیز اور یہ سب بھی مل جاتے ہیں پر اب کورس لنچ ٹائم ہم اتنا سالن روٹی کھانے کے مود میں بالکل نہیں ہیں تو ابھی بچے چوز کریں گے انہوں نے کیا کھانا ہے حازق صاحب تو جو ہیں وہ برگر پر ہیں ان کو برگر یا بسیخی کباب دے دو وہ خوش تو وہ بھی اب دیکھیں کس قدر اپنا مینیو کارڈ پکڑ کے چیک کریں اور یہ میدم بھی لگی نہیں ہے جی تو یہ ہے جی مینیو کارڈ اور اس پر بہت سارے اچھے اچھے مزے مزے کے آپشنز ہیں آپ جو بھی اپنی مرضی کا کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں تو یہاں پر اب بس ہم سیلیکٹ کر رہے ہیں اور سیلیکٹ کرنے کے بعد عاطف جائیں گے اوڈر دینے اور یہ دیکھیں یہاں پر عاطف بڑی ہی کوئی لمبی گہری سوچ میں ہے کہ وہ کیا کھائیں تو انہوں نے یہاں بس اوڈر کرنے گئے ہیں تو میں نے سوچا میں تھوڑی بہت ویڈیو بنا لیتی ہوں یہاں پر پاکستان کے ڈیفنڈ ڈیفنڈ جگہ کی انہوں نے پوسٹرز لگائے ہوئے تھے اور یہ ہے جی ہمارا کھانا بڑا ہی مزے کا تھا آلو علانان مجھے بڑا ہی اچھا لگا بہت مزے کا تھا ہیر یہاں پر ابھی ہم کھاپ ہی کر فارغ ہوئے ہیں اور اب ہم جائیں گے اسلامک شاپ پر کیونکہ مجھے وہاں سے بھی چیزیں لینی تھی تو یہ ہے جی اسلامک شاپ ایمسنز بڑی ہی کمال کی شاپ ہے مجھے بڑی ہی اچھی لگتی ہے جب بھی آپ یہاں پہ آتے ہو بہت ہی نائس چیزیں ہیں یہاں پر آپ کو آرام سے اپنے گھر ڈیکوریٹ کرنے کے لیے اسلامی چیزیں مل جائیں گی ڈیفنڈ ڈیفنڈ کلر کے سکاپس ہیں ہر کلر ہی ہے یہاں پر آپ نے جو بھی سکاپ لینے آپ ارسانی سے یہاں سے لے سکتے ہیں جی تو یہاں پر بہت ہی اچھی ورائیٹی ہے ابائیز کی جو بھی لیڈیز ابائیہ پہنتی ہیں یہاں ضرور وزٹ کریں بڑی ہی پیاری ورائیٹی ہے بہت ہی اچھے ہیں اور ہر ڈیفنڈ ڈیفنڈ کلرز میں مل جائیں گے آپ کو اور اس میڈم کو دیکھیں یہاں پر اپنے لیے سکاپ ٹھونڈ رہی ہیں تو امیرہ نے تو جس بھی شاپ پہ جانا ہے اس نے کچھ نہ کچھ وہاں سے لینا ہے اور اب وہ جو ہے سکاپس کے پیچھے پڑی بھی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر پاکستانی برینڈ ہے سفائر اور اس کے کپڑے آئے میں بڑے ہی پیارے ہیں یہاں پر بہت سارے پیارے پیارے اتر بھی ہیں کافی اچھے ان کی فریگرنس ہے اور بس اب ہماری یہاں سے بھی شاپنگ ہوگی ہے کمپلیٹ اور وہ دیکھیں حازق بس دیکھ رہا ہے کب گھر جائیں گے حازق کو کوئی شوک نہیں ہے اس کو کچھ لے کے دیں نہ لے کے دیں ایک برابر ہے اور امیرہ جو ہے وہ بلکل ہی اپوسٹ ہے اس کو ہر شاپ سے ہر چیز چاہیے لڑکیاں ہوتی ہی ایسے انہیں بڑا شوک ہوتا ہے شاپنگ کا چی تو یہ دیکھیں شاپنگ کرتے کرتے ہمیں ہو گئی ہے شام اور اب بس ہم تھک چکے ہیں اب ہم جائیں گے گھر پر اور جب ہم جا رہے تھے تو ہمیں راستے میں یہ بھائی مل کے جو اپنی وین میں ہنی بیچ رہے تھے تو کافی زیادہ ان کے پاس لوگ کٹھے ہوئے تھے آئی تینک کافی ان کی ہنی فیمس ہے یہ دیکھیں ان کی سیٹ اپ اور آتف جو ہیں ہر قسم کی ہنی ٹرائی کر رہے ہیں تو بس یہ تھا جی آج کا ہمارا بلوگ آئی ہوب آپ کو ہمارا بلوگ اچھا لگا ہو اگر اچھا لگا ہے تو پلیز لائک کر دیں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں انشاءاللہ اگلے بلوگ میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ